کہ تاریخ اسلام میں جس وقت ظاہر بدر بپا ہوتی ہے تو اتنا کاری زخم کفار کو لگتا ہے کہ وہ اس سے بلبلہ اٹھتے ہیں نفرت کی دشمنی کی آگ جو ہے وہ اپنے اروج پر پہنچتی ہے یہاں تک کہ تمام جتنے بھی کفار قریش تھے انہوں نے مشتمع ہو کہ یہ فیصلہ کیا اب مسلمانوں پر یعنی مدینہ پاک پر باقیدہ چڑھائی کی جائے اور اس کے لئے بڑی انویسمنٹ ایک بہت بڑی انویسمنٹ کا انتظام بھی کیا گیا اور عرب کے مختلف قبائل کو جو اپنے ساتھ جوڑا بھی گیا اور اب جانتے ہیں کہ مدینہ پاک کے اندر یہودی اور منافقین بھی ایک نیکسس میں ان کے ساتھ باقیدہ جڑے ہوئے تھے بہرحال ناظرین وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب تین ہجری ہے شوال کا مہینہ ہے اور تین ہزار کا لشکر مکمل طور پر مسلح ہو کے اور عالم یہ ہے کہ بہت بھرپور انویسمنٹ کے ساتھ ناچنے گائنے والیوں کے ساتھ مدینہ پاک پر چڑھائی کرنے کے لئے نکلتا ہے اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس کائنات کے سپریم کمانجر ہیں وہ بھی اسلحہ اپنے جسم اثر پر سجا لیتے ہیں اور میدان اہد کی طرف نکل پڑتے ہیں اور عالم یہ ناظرین کہ ایک ہزار کا لشکر ہے لیکن چونکہ عبداللہ ابن عمی منافق تھا تین سو لوگ لے کے نکل گئے اب سات سو فدائی رہ گئے ہیں یعنی فدائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعداد ہے وہ سات سو کے قریبے ذہن میں رکھیے گا اب عالم یہ ناظرین کے عشق اور مستی کے بہت ہی حسین سے اور خوبصورت سے اور ایسے سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جس کو پڑھ کر آپ یقین مانیے روح تازہ ہو جاتی ہے ایمان جو ہے انتہائی عوج کمال پر پہنچ جاتا ہے کہ یقین مانیے جب تاریخ کے کرتاس پلٹ پلٹ کے ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف مولا کائنات مولا علی کرمولا عجل کریم کی وہ شجاعت نظر آتی ہے وہ شجاعت اور بہدری نظر آتی ہے کہ جبرائیل امی بھی صدرت المنتحہ سے زمین پر ترشیف لاتے ہیں اور آ کر ان کی بہدری پر ان کو داد دیتے ہیں عالمی ناظرین کہ جہاں ایک طرف مولا کائنات کی اگر بہدری ہے تو دوسری طرف حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مرتبہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کے سامنے کھل کے سامنے آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اے سعید میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو تیر چلاو یہ وہ جملہ ناظرین جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت فرمایا تھا جب غزوہ احد باقاعدہ بپا ہو چکی تھی حضرت تلہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سوچئے کہ فدایت اور جانساری کی ناظرین وہ مثال قائم کرتے ہیں کہ ڈھالے کائنات کی ڈھال بن جاتے ہیں اور تقریباً اسی کے قریب زخم ان کے جسم اثر پر نیزوں کے تلواروں کے تیروں کے اور بھالوں کے آتے ہیں یہاں تک صدی کے اکبر پکار اٹھتے ہیں کہ آج کا تو سارا کا سارا دن تلہا ہی کا تھا رافع بن خدائج کا ذکر نہ کروں نوجوان صاحبی آج نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے چودہ برس عمر نہیں ہے لیکن تیر اندازی ایسی صاحب اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کو اجازت دی کہ ٹھیک آپ بھی چلیں سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ وہ بھی رافع بن خدائج کو جب دیکھتے ہیں تو لپک کر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی جانے کی اجازت دیجا اور سرکار علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو بھی اجازت دیتے ہیں اور وہ عشق مصطی کی وہ داستانے رقم کرتے ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے انہی ہستیوں میں ناظرین حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام حنساری رضی اللہ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ ایسا کہ شہادت کا جام نوش کیا تو کیا ہی نوش کیا صاحب یہ فرشتے جو ہیں باقاعدہ اپنے پروسے ان کے اوپر سائع کیے ہوئے ہیں اور پھر میں اگر ذکر نہ کروں تو حق ادا نہیں ہوگا کہ وہ پیارے چچا جان سید الشہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ناظرین کہ جنہوں نے شہادت کا جام نوش کر کے رہتی دنیا تک چچا اور بھتیجے کے رشتے کو تو نبھایا نبھایا اس کو بام اروج پہ پہنچایا پہنچایا لیکن شہادت کو وہ ردبہ عطا کر دیا کہ شہادت بھی آپ کے اوپر نازہ ہو گئی سفیر اسلام مسبن عمر رضی اللہ عنہ ناظرین شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سب کچھ سرکار مدینہ پر قربان کر دیا یعنی ایلیل کلاس سے تعلق رکھتے تھے لیکن جس طرح کے شہادت بھی لی ناظرین وہ شہادت کو سن کر دل ہل کر آ جاتا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نو غسیل ملائکہ بنے جن کے لئے فرشتے باقعدہ تشریف لائے اور ان کو غسل دے کر آشمانوں کی طرف لے کر گئے زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ ناظرین یعنی چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے آخری وقت بھی آخری لمحات میں مشتاق اور عالم یہ ہے کہ قدمین شریفین پر اپنی آخری سانسوں کو سرکار علیہ السلام کے توسط سے اللہ کے سپرد کیا کہ تیرے قدموں پر سر ہو اور تارے زندگی ٹھوٹے یہی انجام الفت ہے یہی مرنے کا حاصل ہے ناظرین کرام ایسی ایسی مثالیں غزوہ اہد کے موقع پر میدان اہد میں ہمیں نظر آتی ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین آپ اندازہ کیجئے یعنی اسی سے زیادہ زخم تھے جسم کٹ کے جو ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا ہمشیرہ نے انگلی کے پورے سے پہچانا تھا کہ یہ حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہاں بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے کے لئے گئے تھے صاحب سرکار علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا کون ہے جو میرا جنت میں رفیق بنے گا اپنا سب کچھ سرکار علیہ السلام پہ قربان کر دیا حضرت ام ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی ناظرین لیکن وہ نیڈر خاتون جنہوں نے اہد کے میدان کے اندر کفار کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا ایک جملہ بس آخر میں ادا کروں گا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماز اللہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے ایک دفعہ اہد کو پڑھے کہ صحابہ نے تو اپنا سب کچھ لٹا کے قربان کر دیا تھا